جلال پور بھٹیا میں چیف اگزیکٹیو آفیسر چودری محمد عمین نے متحدہ محاذ اساتذہ کے رہنواؤں سے ملاقات کی کہا پہلی دفعہ ممکن ہوا ہے کہ وزیراعلا پنجاب نے ٹرانسفر پولیسی میں میرٹ کو بنیاد بنایا ہے جس کے تحت اب خالی سیٹوں پر ہی ٹرانسفر ہو سکتی ہے بتا رہے ہیں باور شیر کانجو پہلی دفعہ ممکن ہوا ہے کہ وزیراعلا پنجاب نے ٹرانسفر پولیسی میں میرٹ کو بنیاد بنایا ہے جس کے تحت اب خالی سیٹ پر بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے ان خیالات کے ظہار چیف اگزیکٹیو آفیسر چودری محمد عمین نے متحدہ محاذ اساتذہ جلحفظہ بات کرینماؤں احسان اللہ بابرہ منظور الہی منیر خان شنو نصیر الدین نصیر جعفر باجبہ اقبال ہنجرا فرکان ہنجرا علام رسول سے ایک ملاقات میں کیا انہوں نے کہا کہ سیکنڈ فیز میں بھی شدول کے مطابق اور میرٹ پر ٹرانسفر ہوں گی چیف اگزیکٹیو آفیسر نے بتایا کہ انٹر ڈسٹرک کی سیٹیں جو خالی ہوں گی اس پر بھی ہم آپشن لیں گے یہ پہلی دفعہ ممکن ہوئا ہے کہ مجودہ گورنمنٹ نے پالیسی میں میرٹ کو بنیاد بنایا ہے اور یہ حکم مزیر اعلیٰ نے جاری کیا ہے کہ خالی سیٹ پر تو ٹرانسفر ہو سکتی ہے کسی بھی افیسر افیشلز کو تبدیل کر کے اس کی جگہ جو ہے ٹرڈ ڈسٹرک کے سسلے میں جو سیٹیں خالی ہوئیں ہیں تیس نومبر کے بعد اس پر بھی ہم ان سے آپشن روائز کروائیں گے کہ سیکنڈ فیس کی جو ٹرانسفرز ہیں وہ ایس پر شیڈیول پالیسی کے مطابق ہوں گی ٹوٹلی میرٹ پر ہوں گی کسی قسم کا اس میں جو ہے بی میرٹ کی کوئی گنجائش نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح اسادزہ کو زیادہ سے زیادہ اپنے اپنے سکولوں میں کام کرنے کا موقع ملے گا اور طلبہ کی حالت پر پہلے سے مزید بہتری ہو جائے گی اس موقع پر انہوں نے وفد کو یقین دلایا کہ اسادزہ کے مسائل کو حل کرنے میں پر بہت توجہ دی جائے گی ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں موسیقی